اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فی حدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفکون وَالَّذِينَ يُؤمنون بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ قرآن مقدس دے اندر سب تو پہلا اہم دعویٰ ہے اعبدو ربا کو اس دی تشریح تفصیل اور دلائل واسطے مختصرا اللہ پاک نے سورہ فاتحہ دے اندر بیان فرمایا دوسرے لفظات اندر سمجھو کہ سورت فاتحہ نے پورے قرآن مقدس دا موضوع بیان فرمایا ہے جس طرح کے کوئی خطیب کوئی مبلک کوئی مقرر تقریر کر دا ہے تو اس دا ایک موضوع ہوندہ ہے انوان ہوندہ ہے مثلا موضوع ہے عظمت قرآن یا موضوع ہے توحید موضوع ہو جاندہ ہے سیرت النبی موضوع اللہ پاک نے سورت فاتحہ دے اندر بیان فرمایا اور اس موضوع دلائل اللہ نے پورے قرآن مقدس دے اندر بتصریح بیان فرمائے تو اللہ کریم نے جس کتاب مقدس دے اندر اپنے اس دعوے نو ثابت فرماؤنا ہائی کہ اعبدو ربکم اپنے رب دی عبادت کرو تو اس کتاب دی پہلے اللہ پاک نے اس بات تے شہادت فرمائی کہ جس کتاب مقدس دے اندر تو انو عبادتِ الٰہیہ دے دلائل دتے وینہ ہن او کتاب شان دے لحاظ نال کیسی ہے لا رئی بفی ہے اے پہلے ذہن چھ رکھ لو کہ اس قرآن مقدس نے جو بھی دلیل پیش کرنی ہے جو بھی بات کرنی ہے اس دی کسے بات دے اندر ریب دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا ریب دو کی سمدہ ہوندہ ہے کلام دے اندر یا فہم دے اندر کلام مثلا میں جو بات کر رہا ہوں میری کلام دے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے یا پھر سونن تے سمجھنہ لے آدمی نو میری کلام دے سمجھن دے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے یعنی یا کلام دے اندر شک پیدا ہے یا فہم دے اندر سمجھن دے اندر تو کلام دے بارے تو اللہ نے فرما دیتا ہے ذالکل کتابو لا رئیبا میری کلام دے اندر شک دی گن جائے سے نہیں ہے ہون اگر کوئی ساڑھی کلام نو سن کے اتراز کر دائے تو اس دے فہم دے اندر قصور ہے میں رب دی کلام دے اندر قصور نہیں اس واسطے اللہ پاک نے ابتدا دے اندر اس دی حق کا نیت نو ترائے حرفہ نال بیان کر دیتا ہے علف لام می یعنی اللہ پاک نے اس دی صداقت دا تن حرفہ دے اندر چیلنج فرما دیتا ہے کہ علف لام می میں رب دی کتاب ہون دا اے بیین ثبوت ہے کہ انہ حروف دی اصلی حقیقت جڑی ہے سوا میں اللہ دے کوئی جان سکدا ہی نہیں البتہ کچھ محققین مفسرین کرام نے اس شبو نو زینج رکھے غروف مقتعات دی بھی معانی اور مفہوم بیان کیتے ہیں اتراز زینج دے اندر یا شبو زینج دے اندر اے آیا ہے کہ اللہ دی کتاب دا کوئی لفظ بھی لغو نہیں بے مقصد نہیں قرآن پاک دا ہر لفظ با مقصد با حکمت ہے تو انہ دے زین دے اندر اے شبو پیدا ہویا ہے کہ اگر قرآن پاک دا ہر لفظ با حکمت با مقصد ہے تو پھر حروف مقتعات دے معانی کیوں نہیں ہے اگر اللہ پاک انہا حروف مقتعات دا معانی اور مفہوم پیغمبر نو بھی نہیں دسے ہیں تو پھر انہا حروف نو قرآن پاک دا حصہ بناوان دا فیدہ کرے ہیں اکنا سوڑے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے متعلق اللہ نے فرمایا یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکم یعلمہم الكتاب یعنی تعلیم کتاب فرمائی دے ہیں تو یہ حروف مقتعات بھی تو اسے کتاب مقدس دا حصہ ہے تو پھر سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو اللہ دے قرآن نے صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں دے ہیں پڑھائیں دے ہیں تو سوڑے محمد کریم نے پھر حروف مقتعات دی تعلیم کیوں نہیں دیتی سمجھ رہے ہو نا بات تو معلوم ہوندہ ہے اناندے بھی رموز اور اناندیاں بھی حکمتاں سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منو اللہ نے سمجھا دی تیا اے اس طرح سمجھ لو کہ جتنی ابھی صورتہ دے ابتداد دے اندر حروف مقتعات آن دے ہیں اس صورت دے مزامین نو اللہ کریم مخفف انداز دے اندر بیان فرما دے جس طرح کے پورے قرآن پاک دا موضوع اللہ نے صورت فاتح دے اندر رکھے ہیں اور صورت فاتح دا اس دا اللہ نے کنا لفظ دے اندر خلاصہ رکھے ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین دا خلاصہ کتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خلاصہ کیتے ہیں بسم اللہ بے دے نکتے دے اندر اللہ نے رہا کرتے ہیں تو نکتے دے اندر اگر خلاصہ آ سکتا ہے تو پورے حرف الف دے اندر لام میم یہ حروف مقتعات ہیں تو اللہ کریم جنا جنا صورتا دے ابتداد دے اندر حروف مقتعات رکھے ہیں انج سمجھ لو کہ انہا صورتا دے مزامین نو مخفف انداز اللہ نے انہا حروف دے اندر رکھ دیتے ہیں تو خیر بہرحال ذالک الکتاب لا رئیبہ فی ہے اس کتاب دے میں رب واللو نازل ہو ون اور میری کتاب مقدس دے ہو ون ہے کوئی شک کو شبودی گنجائش نہیں ہے چونکہ صورت فاتحہ دے اندر بندے نے منگے آئی اہ دین السراط المستقی اللہ نے فرمایا بے جیڑی تو ہدایت طلب کیتی ہائی فی ہے ہدا اور جیڑی سراط مستقیم تے چلن علی ہدایت طوئی منگی ہے ہی اہ ہدایت میں اللہ نے تیرے واسطے اس قرآن پاک نو نازل فرما دیتا ہے اہ اگر ہدایت چلنا چاہنا ہے تو فی ہے ہدا اس لا ریب کتاب مقدس نو میں تیرے واسطے ہدایت بڑھا دیتا ہے البتہ للمتقی اس بندے واسطے اہ ہدایت ہے جس دے اندر خوف خدا ہے رب دا ڈر موجود ہے ذہن اچھ رکھو جس بندے دے دل دے اندر ڈر ہوئے ہو او بندہ دو چیزہ دا متلاشی ہوں گا او بندہ اے چاندہ ہے کہ میں گناہ نافرمانی کو لو بچ جاؤں تو جس شخصیت دا میں انہوں ڈر ہے میں اس دا فرما بردار بھی بڑھ جاؤں ہمیشہ بندے انہوں ڈر اٹھے ہی ہوندہ ہے جتھے کسے چیز دا یعنی کسے دی نافرمانی کر دا ہے تو او دے ذہن دے اندر خوف آندہ ہے و یقیناً اس نافرمانی دی میں انہوں سزا بھی ملنی ہے میں انہوں تازیر بھی ملنی ہے تو اللہ پاک نے متقین دا لفظ بول کے اس بات دی وضاحت کیتی ہے کہ ہدایت ہمیشہ اس بندے نو مل سی جس دے دل لیچ ہمیشہ رب دا در تے خوف موجود ہو سی او پھر بندہ کوشح کر دا ہے کہ میں اس دی ہمیشہ فرما برداری چی رہ جاواں متا نہ فرمانی کراں تو میں انہوں سزا نہ مل جائے یعنی اتھو مجموعی طورتے اے سمجھائی اور اس دا مانا خود قرآن پاک نے فرمایا یہدی علیہ من یونیب اللہ پھر اس قرآن پاک والی ہدایت تے انہاں لوگاں نو ٹریندہ ہے جنہاں لوگاں دے دل دے اندر ہدایت طلب کرنے دا شوق ہوندہ ہے یونیب رجوع شوق رغبت انعبت شوق تاں ہی پیدا ہو سی جدہ اس دے دل دے اندر خوف خدا ہویا بلا خوف و خطر زندگی بسر کرنے والے انہوں کدھی بھی اللہ راہ ہدایت نے نصیب نہیں فرمائے گا جدہ اس قرآن مقدس دے دس سے ہوئے راہ ہدایت تے بندہ چل دائے تو سب تو پہلے قرآن پاک اس دا اعتقاد نظریہ عقیدہ اے بندہ دا ہے کہ لا یؤمنون او پھر دنیا دی کسے کتاب دتے او یقین نہیں رکھ دا جیڑا یقین او سنو رب دی کتاب تے پیدا ہوئے اس واسطے جو قرآن پاک اس نو حکم دے سی چاہے اس دا فہم اس چیز نو تسلیم کرے تے بھاوے نہ کرے مگر اس دا کامل درجہ دا یقین ہمیشہ رہا سیت صرف رب دے قرآن تے رہا سیت اس واسطے اللہینا یؤمنون بالغیب اور اصا تسا اس قرآن پاک انہوں اتر دیا تھا کوئی نہیں ویکھیا کسے نہیں ویکھیا اور اصا سونے محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بھی نہیں ویکھیا قرآن پاک نے جنت دوزخ دا ذکر فرمایا احوال قیامت ذکر فرمایا یہ ساری چیزیں قرآن پاک نے بیان فرمایا فرشتے دا ذکر فرمایا جنت دے اندر انعامات دا ذکر فرمایا حورن عین کہ اس دے بچ حورا ایسیاں حسین جی ملومن دا صفاف بالکل صاف ستھرے پانی دے چشمیں اترہ انہوں دیا خوبصورت اکھا حسین اور غلمان ولدان بچے حسین جیڑے جنت جنتی جیڑے لوگ ویچ حسین انہوں دی خدمت گزاری دے ویچ کھلو تے حسین شراباں تہورا دے پانی دے پیالے بھار کے تے انہوں دی خدمت چاہمیشہ تیار کھڑے حسین تو اے چیزیں سانو کہیں دے سین قرآن پاک اصلا اکھی نال دکو نہیں لیٹھی ہیں تو یؤمنون بالغیب چاہے سانو نظر آوے یا نہ آوے قرآن پاک دی ہر بات تے یقین رکھڑا اس قرآن تے ایمان رکھڑا دی پہلی علامت اور صفت ہے کہ چاہے اصلا انا اکھا نال او چیز نظر آوے یا نہ آوے اس نے بات تسلیم کرنی ہے جو حکم رب دے قرآن نے فرما یؤمنون بالغیب ویقیمون السلات اور اکامت سلات دے پابند چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس دے ذریعے بندے دے وجود تین سو سٹھ جوڑ اللہ دی اطاعت چوندہ ہے تو انہوں پہلے سمجھایا کہ متقین یعنی ڈر جڑا ہوندہ ہے دو قسم دہ ہے ایک بھئی میں اطاعت کرنی ہے دوسرا اس دی نام فرمانی نہیں کرنی تو یقیمون السلات اے ہون رب دی اطاعت پابند پہ ہوندہ ہے نماز دنو ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا دوسری صفت ہونی ہے اللہ دے قرآن تے ایمان رکھن والے مسلمان دی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رَزَقْنَاهُمْ بھی ایمان رکھدہ ہے جو کہ اس تو پہلے میں اللہ نے کتابہ نازل فرمائی ہے ایتھے گل سمجھو جدہ اس بندے نے اللہ دی کتاب دے مطابق ایمان حاصل کر لے ہے اللہ دی کتاب نو لارائب تسلیم کر لے ہے اور جڑی ہدایت نو اس نے طلب کی تاہائی اللہ نے او ہدایت والا خزانہ قرآن پاک نو دے دیتا ہے تو پھر ایتھے اس بات دی تقسیز کیا ہے تو اس آیت مقدسة مراد اہل کتاب متقین فَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِك یعنی جڑی ہنہ یہود و نصارہ پہلے تو تورات تے انجیل تے ایمان رکھ دیا مگر ہن جدا میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باجود تے نزول قرآن ہویا ہے ہن پہلے نمبر تے ایمان بالقرآن رکھ دے ہیں تفصیلی طور تے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِك تیرے اتتے بھی ایمان مکمل رکھ دے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِك اور جو تیرے تو پہلے ایسا کتابہ نازل فرمایا ہیں انہ دتے بھی او مکمل ایمان رکھ دے ہیں کہ او اللہ دے پیغمبر بھی سچے ہن انہ دتے آون والیاں رابدیاں کتابہ بھی سچی ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور وہ آخرت تے کامل درجہ دے یقین رکھ دے ہیں یعنی مسلمان آدمی ہمیشہ فکر آخرت دے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یہ آخری جلی صفت بیان فرمائی ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ جیرے دن قیامت دے دن دتے او مکمل درجہ دا یقین رکھ دے ہیں تو مطلب اے ہے کہ جیرہ بندہ اس فکر نال ایمان نو حاصل کر دا ہے زندگی بسر کر دا ہے او کسے صورت دے اندر بھی اللہ دے اور اس دے رسول دے فرمان دی نا فرمانی کار سگدہ ہی نہیں کیونکہ اس دا یقین ہے کہ میں رب دی عدالت جہازر ہو رہا ہے جنہ لوگاں دے اندر اس کتابِ حُدَاتِ ایمان رکھن دا اللہ نے انہوں موقع نصیب فرمایا اور انہوں دے اندر اے خوبیاں پائیاں گئیاں تو ای ہو جائے لوگاں واسطے اللہ نے دنیا دھتے اے نتیجہ زہر فرمایا اُلَائِكَ عَلَا عُدَمْ مِن رَبِّ حِبْ اے ہمیشہ ہمیشہ واسطے دنیا دی زندگی دے اندر بلکل کامل درجے دے ہدایت یافتہ مومن ہے اے ہی دنیاوی سمرہ یعنی اے اے کمالات والے بندے دنیت راسن تا ہمیشہ استقامت بالایمان ہی راسن اے بندے کدی مرتد نہیں ہو سکتے آخرت دے نتیجہ کیا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون اے بندے پورے پورے آخرت دے اندر کامل درجے دی کامیابی دہ تاج پیسے دیکھو اللہ نے اس آیت دے اندر دو سمرہ دا ذکر فرمایا ایک دنیاوی ایک اخراوی مگر اخراوی سمرے دے ذکر تو پہلے اللہ نے دنیاوی سمرے دا ذکر کی تا اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِرْرَبِّهِ مطلب اے ہے کہ جس بندے نو اس دنیا دے اندر ایمان بالاستقامت نصیب ہو جائے اے سب تو بڑی دنیا دے اندر اللہ دی نعمت ہے اللہ دا انعام ہے اور اللہ دا خاص مہربانی ہے کہ اُس بندے نو اللہ پاک مرد دم تک ایمان دی سلامتی نصیب فرما دیتا ہے اگر صرف دعوی ایمان کرنال نجات مقصود ہون دی تو پھر تقریباً میرا خیال ہے کوئی بھی جہنم اجنے جا رہا ہر بندہ دعوی کر دے مگر دعوی دی حد تک قرآن پاک نے قانون نہیں بیان فرمایا فرمایا ہے کہ جنہ دے اندر اے کمالات اور خوبیاں ہوویں اُنہ دھتے پھر میں رب دی یہ مہربانی ہون دی ہے کہ اُنہ بندے انو پھر میں اللہ ایمان دے رستے تو تھیڑ کر نہیں دیتا ایمان اور ہدایت تے قیم رہنا اے بھی اللہ واللو بہت بڑا عظیب انعام ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ چونکہ میں پہلے سمجھایا ہے رائب دو کی سمدہ یا پھر کلام دے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے یا پھر سورن والدی فہمتے سمجھ دے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے تو کلام دے بارے تو اللہ پاک نے دس دیتا ہے کہ اس دے اندر کوئی شک نہیں ہاں البتہ سورن والدی سمجھ دے اندر کجروی پیدا ہو سکتی ہے ٹیڑا پن ہو سکتا ہے البتہ بازے اینج ہونا ہے کہ بندے نو سمجھ تو آ جاندی ہے مگر اگو آڑے زید اناد تأصب آ جاندے دنیا دی ہر بیماری ہر شرک کفر و زلالت دا علاج رب دے قرآن نے بیان فرمایا ہے مگر زید دا علاج کوئی دے تأصب دا علاج کوئی دے ان اللہزین کفر بے شک او لوگ کفر اے سطر الحق جنا نے دانستہ طورت حق نو چھپایا تو حق نو چھپاونا بھی قرآن نے انہانو کے حق ہے کافر روح یہ کون لوگ ہیں کافر تے انہانے حق نو کیوں چھپایا ہے با وجہ اناد تأصب زد دے حقیقت نو انہانے چھپا دیتا بندہ سمجھائے انہان لوگانو جنہانو سمجھاونا دا فیدہ ہوئے زید کرنا اللہ بندہ ہمیشہ زید دی او وہی ہو سی جنو حقیقت دا پتا ہونا ہے مگر اپنی چاہے دنیاوی مجبوری ہوئے برادری دی ہوئے جماعت دی ہوئے کوئی بھی مجبوری چاہ سامنے رکھے ہیں اس زید دی وجہ تو او حقیقت نو سمجھن دے باوجود بھی منن واسطے تیار نہیں تو کافر ہو جیڑے ان دا نستہ تورتے رب دے قرآن دی حقانیت نو چھپاین دے ہیں تو میرا سونا پیغمبر سواؤن علیہم اعنزرتہم ام لم تنظرہم لائیو پہ زید دا کوئی علاج رہے تو انہانو ہون میرا قرآن پڑھ کے سمجھا یا نہ سمجھا انہانو آخرت دا دراوہ سنا یا نہ سنا ایک کسے صورت دے اندر بھی تین سونے پیغمبر دی نبوت و رسالت ایمان نہیں لے آسکتے تو صاحب ظاہر ہے یہ مولوی لوگ ہیں ساتھا رول حق حق تے جو پردہ پائی پہن جٹہ بنے رہا تھا کام نہیں یہ اہل علم لوگ ہیں تو انہان لوگانو میرا سوڑا پیغمبر تو سمجھا یا نہ سمجھا ایک کسے صورت دے اندر بھی ایمان نہیں لے آنے یہ کڑھے لوگ ہیں او جیڑا پچھے ذکر ہویا ہے یؤمنون ابی ما انزلہ علیکہ و ما انزلہ من قبل اے او علماء ہے جڑے تورات اور انجیل دا علم رکھ دے ہیں سمجھ دے ہیں مگر اس نے باوجود اپنی ایک جماعتی تعصب یا اپنے گروہ دا تعصب سامنے رکھے تین سون پیغمبر دی صداقت اور ساڑھے قرآن مقدس اے ایمان نہیں لے آنے دے تجیڑا اتنا ہی متعصب زدی ہو جائے تو پھر نتیجہ اے ہی نکلنا ہے ختم اللہ علا قلوب ہے ایسا پھر انہاں لوگاں دے دلیں دھتے ایسا کفل لگا دینے ہیں تالہ لگا دینے ہیں کہ پھر ای ہو جیے بندے دا دل دا روخ کا دی راہ ہدایت دی طرف میں اللہ آنوانی دے دیا ایک مثال مشہور ہے گھونسلہ جانے دے گھونسلہ انہوں اسا اپنی بولی جانے ہیں آلنہ آلنہ چھو ایک واری بچہ ڈھے پوے نہ تلے انہوں وی ویری چاہ کے آلنہ چھو وات چھ رکھو نا واتوی اتھے رانگا وات تلے دا اس سمیدار لوگا نے ایک مقولہ بنایا بجڑا ہیک واری آلنہ چھو ڈھے ونجھے وات ہٹ کے آلنہ چھو اور انہوں دے کننا تے بھی میں اللہ کریم ایسے پردے پا دینا کیا ہو کننا تے دو رہے ہو انہوں دے دلان تے جڑی مہر لگ دی ہے انہوں دے کننا تے لگ دی ہے یَوَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ حِشَاوَا انہوں دیاں اکھانتے میں اللہ پردے پا دینا اس دی اے ہے کہ انہوں دے کان جڑے دو رہے ہوندے انہوں حق بات نوں سننا ہی گوارہ نہیں کرے اکھانتے پردہ اللہ جڑا پاندہ ہے اللہ پاک انہوں راہے ہدایت آیا تالے پاسے وے کھڑا بھی نصیب نہیں فروایدہ دلان تے جڑا اللہ مہر لیندہ ہے اللہ انہوں دے دلان دا روخ قدی قرآن مقدس آلے پاسے ونجانی رہ دیندہ تو کتنے بدنصیب کی سمدے لوگ ہیں کہ جنا لوگانو دنیا دی ہر کتاب دا علم ہے مگر اللہ پاک انہوں دے کنہ تے اکھان تے دلانو روخ قرآن کران تی توفیق نہیں دیتا سیم ایہ چیز جے ویکڑی نے تیرائیوی لیے جے ویکڑی اوہ ہر قول پڑھ سن ہر مسئلہ کرے سن مگر انہوں دے منشور دے اندر اے ہے کہ تسا قرآن نہ پڑھنا ہے نہ سن اور اے حقیقت ہی نہیں ہے اے کو میں صرف تنقید براہ تنقید نہیں کر رہا ہوں رائی وینڈ والے آن دا منشور ہے کہ توڑی محفلے جھ قرآن نہ پڑھے آ جائے اگر جتھے کوئی پڑھ دا پہ ہوئے تو سو تباہ کے سننا نہیں تو یہ ہو جائے لوگا واسطے اخروی جڑا نتیجہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ بہت بڑے دردناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھے توجہ کرو مومن آدمی واسطے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں رب دی بڑی نعمت ہے کہ اسنو دنیا دی زندگی دے آخری ساتھ تک میں اللہ ایمان دی دولت تے قائم رکھا اُلَائِكَ عَلَى حُدَنْ مَنْ رَبِّ ہے دنیا بھی سمرائی اخروی ہے اُلَائِكَ هُمُلْ مُفْلِحُ اتھے اللہ کریم نے انہاں لوگاں دے دنیا بھی حالت دا بھی ذکر فرمایا ہے تے اخروی حالت دا بھی فرمایا ہے تو معلوم ہوندہ ہے کہ جس بندے نو اس دنیا تے اللہ ایمان والی دولتو محروم کردہ ہے اس تو وڈہ بد بخت اور بد نصیب انسان ہو رکھوئی کافر دے کفر نو اللہ نے دنیا واسطے بطور عذاب اور ذلت دے بیان کیتا ہے تے مومن آدمی دا دنیا تے مومن بان کے رانے نو اللہ دے قرآن بطور نعمت دے ذکر فرمایا ہے اتحان اے لوگ ہوندہ اگو اللہ دے قرآن نے تیسرے فریق دا ذکر فرمایا فریق سالس وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ پہلے ہن صفات مؤمنین دوسرا ٹولہ جڑا فریق سانی ہے اوہن خسائلِ کافرین ہون تیسرے جڑا ٹولہ اندہ پہ ہے اے خسائلِ مُنَافِقِين وَمِنَ النَّاسِ بَعْز ایسے لوگ ہیں جو کہ دعویٰ اندہ اے ہے کہ اسا اللہ دی توحید تے ایمان لے آیا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت دے دن تے اس تے بھی ساڑھا ایمان ہے دعویٰ اندہ اے ہے حقیقت اے ہے کہ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اندہ اِنَّا دُونَ تے ایمان کوئے میں پہلے توانو سمجھایا ہے اگر اسے چیز نو ذہن اچھ رکھ سو تو توڑ تک قرآن پاک دی ہر آیت نو سمجھنا توڑے واسطے آسان ہوئے سا صاف لفظیں توانو دا سے آئے بِخَوْفِ خُدَا اس بندے دے اندر ہوندہ ہے جن دے اندر دو چیزوں دیا ایک تو اوہ دا ہے کہ میرے کولو نافرمانی نہ ہوئے دوسرا اے ہوندہ ہے کہ اوہ ہمیشہ اس دی فرما برداری دا جذبہ قائم رکھ دا ہے تانی اللہ فرمایا نا حدل للمتقین توہن اے دیکھ لو منافقین دا ذکر کہ دعویٰ ہے مگر خوف خدا نہیں کونی نہ اس وجہ تو اتو اتو دعویٰ کر رہے ہیں مگر اللہ فرمایا نا ہے ماہم بی مؤمنین در حقیقت انا دے اندر اوہ ایمان آیا ہی نہیں اے کرنا کیے چاہتے ہیں یخادعون اللہ اے سہر محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم نا بھی دھوکھے دے اندر رکھنا چاہتے ہیں اتنے جل اللہ فرمایا نا ہے یخادعون اللہ اے اللہ نا دھوکھا دے منا چاہتے ہیں اللہ نا کون دھوکھا دے سکتا ہے دھوکھا بندہ اوہ کھاندہ ہے جس بندے نو آوان آلی حقیقت دے علم نا ہو میں نو کوئی بندہ آکے پہ ایتھو بیر نکل ایس بو ہے چوہیں نکل نہیں اوہ اگو ٹوہ کھاٹ کے تے اتھے سف وچھائی پہ ہوئے مین کیا پتا بھی تلے ٹوہ ہے یا نہیں مین تا حقیقت دے نہیں پتا اس وقت میں دھوکھے دے اندر آوائے نا اللہ تا زرہ زرہ کائنات دا علم رکھ دے انہوں کون دھوکھا دے سکتا ہے تو اصل مقصد اے ہے کہ میرے سونے محمد الرسول اللہ چونکہ اللہ دا دین جو بیان کرنا لہ میرا پیغمبر ہے مبلغ تو میرا محمد الرسول اللہ ہے تو اس واسطے اے میرے پاگ پیغمبر نو اے دھوکھے دے اندر سٹنا چاندے ہیں اتو اتو دعویٰ کر کے اے ظاہر کرنا چاندے ہیں کہ اصابیتہ محمد دے مننا لے آئے وَاللَّذِينَ آمَنُو اور انہ لوگانو جیڑے ایمان دار کھرے سچے مسلمان ہیں انہوں بھی دھوکھے دے اندر مبتلا رکھنا چاندے ہیں ان کے میاں اے بھی ویک کے آکن بلے بلے اے بھی تا زہاری جماعت دے ہی بندے وَمَا يَخْدَعُونَ حالانکہ جیڑی سوچ دے مطابق انہ نے اے پالیسی اپنائی ہے انہوں دی تا سوچے ہائی کہ ایسا پیغمبر نو تے پیغمبر دے مننا والے آنو ویچ وڑ کے نقصان دیسا ہے تو حقیقت اے ہے کہ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا اَنفُسَهُمْ اوہ مسلمانہ اور میرے پیغمبر دا نقصان نہیں کر رہے اوہ اپنی جانتے ظلم کر رہے وَمَا يَشْعُرُونَ اوہ گل آگئی نا بے بازے بازے بندے دی فاہم جس کسور ہوتا ہے سمجھ دے اندر کسور ہوتا ہے تو انہاں نے پیغمبر دی سیرت شریعت نو حقیقت نہیں سمجھیا اے دھوکھے علی پالیسی اپنائی ہے نے تو در حقیقت مَا يَشْعُرُونَ انہاں دی سمجھ نہیں پی کام کر دی کہ اس کام دے اندر اپنا نقصان کریں دے پی آئے پیغمبر اور پیغمبر تے ایمان رکھن والے مسلمانہ دا نقصان نہیں ہو رہے فی قلوبِهِ مَرْحَزَو اصل دے اندر منافق ہوندہ ہی او ہے جیندے دل چو کفر نکل دے ہی نہیں فی قلوبِهِ مَرْحَزَو انہاں دے پیو دادے دے جڑا مذہب تے نظریہ اور عقیدہ تے کفر و زلالت انہاں دے دل لے چھ دنس چکیے او مڈو نکلی کائی لے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْحَزَو اللہ کریم فرماندہ ہے کہ انہاں تے دعویٰ اے کیتا ہی منافقانہ بھی اسا چلو غل ملکے انہاں دے ویچ وڑے رہے ویسائیں تے اپنے عقیدے تے بھی قائم رہے ویسائیں مگر دیکھو جس بنیاد تے انہاں نے کلمہ اسلام پڑھ کے منافقانہ طریقہ اپنایا ہے بجائے انہاں دے اندر دی مرض کم ہو وڑ دے اُلٹا مزید میں اللہ نے انہاں دی اس مرض نو ودا چھوڑے کیوں تے بندہ کتنا مجبور ہوندہ ہے تے اندروں سڑھدہ پہ ہوئے مگر اس نو بولن دی جورت نہ ہوئے تے بازے بازے بندہ سڑھ گئے اے میرا واس لگ دا تے میں اینج کار دے تو سڑھے پہ ہوندہ ہے نا اندروں اللہ فرماندہ ہے انہاں جاہلہ نے کلمہ ہی پڑھے ہے فَزَادَهُ مُلَّهُ مَرَضَ سڑھدے دین بَدین وَئِ دین سڑھدے اس گلو پہ ہن کے اسہتہ انہاں نو ویچ وڑھ کے مٹا منا ہائی تے محمد اور اس دے مننڑ والے دین بَدین ود دے جا رہے تو لہٰذا اُدُّو اسلام ترقی کردہ ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَاتِ مُنَافِقْدِ اندر وَسْسَنَالِ مَرَضِ اور وَاتھوئی وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ یہ جائے لوگاں واس تے بہت بڑا دردناک عذاب ہے اور اس عذاب دا سبب کیا ہے یقزبون انہاں جڑا جھوٹھا دعوی اسلام کیتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْزِ ایک گل زین اچھ رکھو تو آنو اکثر ایسے مفسر پاکستان اچھو ملوئی سن جڑے توڑے سامنے اے زہر کرے سن کہ میاں اس آیت دا مفہوم تے مقصود تو انہاں لوگاں واس تے آئی اے آیت تا میاں فلانے واس تے آئی آئی اے صورت تا فلانے موقع تے آئی آئی اے میاں اس تکی میں فٹ ہو سکتی ہے اے میاں تعریف قرآن ہے قرآن پاکے تعریف کرنا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مرحوم اور حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ اِنَّا تِنَّا دَا قَوْلْحِقِ وہ فرمائی دے آن کہ قرآن پاک نو پڑ دے جاؤ تے حالات حاضرات فٹ کرے دے جاؤ مکہ تے مدینہ علیہ پاسے نوے کو ویکھو تو آڈے سامنے ایسا کفر چلدہ پہ آکے نہیں چلدہ پہ آکے اگر بے این ہی کفر و ظلالت تو آڈے آپ نے آس پاس ہے تے اینجے سمجھو اللہ دے قرآن دی اے آیت انہان لوگاں دی صلاح واسطے نازل ہوئی اے نہ سمجھو کہ صرف وہ مکہ علیہ مشرقی نوازتے آئی کیونکہ انہان دی اس بات کرنے دا بنیاد اے ہائی کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہدل لنناس ایک قیامت تک آمن والے ہر انسان تو اس واسطے جو مرضان منافقین دیاں کافران مشرقین نہ دیاں قرآن پاک بیان کردائے اس نو ویکھو تو آڈے علاقے دے اندر ایسا کو مریض تھا نہیں اگر ایسا ہے تو صرف ایس آیت نو مکہ مدینہ تک نہ رکھے آئے انجے سمجھو اے آیت فیٹ اس تے ہوتی بھئی اور دوسری ویکھلو بھئی ایت وامن الناس کولو فریق کے سالس دا ذکر اللہ نے فرمایا اے اگے پورے رکوع تک اللہ نے انہا دا ذکر فرمایا اے پورا رکوع منافقین دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے ویکھلو مسلمانہ دی مختصرہ ہی تکافر ان اللہزین کافر سواؤن علیم آنظرتم ام لم تنظرم لا بات گل ختم جدا ان منافقین دا ذکر ہویا ہے پورا تفصیل دا اللہ نے ذکر فرمایا جیتا ہے مطلب اے ہے کہ سب تو زیادہ پیغمبر اسلام اور مذہب اسلام اور سہب اسلام واسطے سب تو زیادہ خطرناک ٹولا بنافقین دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُو فِى اللَّرْزِ جدا انہا نو آکھا جائے یار تُسا رب دی زمین تے مولک دتے اے فساد کیوں برپا کر دے ہو قدی تُسا کس انو وانکے آتے ہو کئی انگل دے چھوڑنی قدی کس انو کو چھاک چھوڑنا قدی کس انو کو چھاک چھوڑنا فساد زمین نہیں آپسے لڑ دی زمین دے اترانہ لے لڑ دے لَا تُفْسِدُو فِى اللَّرْزِ قدی تُو یار میریاں انہا نو کرے نا انہا دیا ادھے لے آنا انہا نو پوٹھیاں کرنیاں کس انو صدھیاں کرنیاں کس انو کچھ کرناں کس انو کچھ کرناں تُسا آپس دے اندر ہمیشہ انہا نو لڑاوڑتے کیوں لگے رہے بھئی اندھے ہو اوہ گو کہا دے نا انہا ما نحنو مسلحون ہمارے لیے تو بھئی دونوں آنکھیں برابر ہیں اصحاب بلکل اصادت ہے مقصد ہی نہیں اصحاب چاہنے ہم یہاں ایک کو جاوے نا اے لڑائی ختم ہو جاوے نا اے کہنے دعویٰ اے ہے اے کہ اصحاب چاہنے ہیں جو اے دو ہیں اوہ کلہ بندہ تا آپسے نہیں لڑ دا نا لڑائی واسطے بھی تا دوئے دا ہونا چاہی دا ہے تو اس واسطے اوکے اتر انما نحنو مسلحو اصحاب میاں الٹائی نا دی خیر خائی لے کے چلے آئے ساڑھے مقصد نہیں ساڑھے واسطے تا میاں سارے برابر ہیں اصحاب چاہنے ہیں جو علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے گھرانے نو کوئی باوک کڑا لنا ہوگئے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے مرد مجاہد آئی مبلغ بالقرآن آئی مگر سونے محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو ود کے کوئی نہ ہے انہاں منافقہ نے سونے پیغمبر دے گھرانے نو بھی معاف نہیں کی تا اللہ دے پیغمبر دے گھر دے گھر دے گھر دے بھی بہتانات لگائے گا ہے تو انہاں منافقہ نے لگائے تو مقصد اے ہے کہ جس بندے دے دل دے اندر خوف خدا نہیں او بندہ ہر لحاظ نال کوشش کردہ ہے کہ کسے نہ کسے طریقے نال مسلمان نہ دے اندر افتراک پیدا کیتا جائے لڑائی پیدا کیتی جائے کردہ او فساد برپائے مگر نہ اسنو اصلاح دے دے دا ہے حالانکہ کردہ او لڑائی ہے دنگا فساد ہے مگر جس کوئی اوز کانکالفاد کے انواقع بندے دا پھال بانے کیا دا ناہنو مسلح ہو ہم تو اصلاح کرنے والے او جی میں مسائل انہوں سمجھاؤ نا اے جڑے نکلے و دے اندر بسترے بن کے سارے مسائل جدہ سمجھائے جاویں تو کہہ ہم تو سیکھنے کے لئے نکلے ہیں ہم تو ہم تو سیکھنے سکھانے کے لئے نکلے ہیں پھر یہ تو علماء کا کام ہے کہ مطلب نانو مسلح اصابت دے ردے بے ایمانا سانو نچھے اللہ فرما جیڑا انہوں دے دعوے دے تردید فرمائی تُسا مسلحون نہیں ہم المفسدون اصل دے اندر دین اسلام دے اندر فساد برپا کرنے والی جاڑی تُسا تُسا ہی خدا دے دین برباد کرنے دی کوشح کیتی ہے وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ انہوں منافقان دی حالتے ہیں کام فساد علا کردے ہیں تیر رنگوں سنو اسلاح علا دے دیکھتے ہیں تو دیکھو اے کیسا انہوں نے اپنے وجود دتے پردہ پا کے لوگاں نو اے وکھایا بے ساڑے جیاں متا کی کوئی نہیں تے در حقیقت خدا دی زمین تے فساد کرنے والے انہا تو وڈے کوئی نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ جس وقت اوہا دے نا جو اسا تب یہاں بڑے مسلحون آئیں اسلاح کرنا لے اللہ فرمان دا اچھا چلو تو اڑا اندر دی خباست نو اسا ظاہر کر دینے جسا واقعی اپنے دعوے سچے ہو تَآمِنُ ایمان لے آو جدا بندہ کسے نو آدھا بے ایمان لے آ تَآکھاڑا لَا سمجھ دا ہے نا جو یہ بندہ بے ایمان ہے او تَآئیوں نو آدھا ہے نا جو ایمان لے آ مطلب اے ہے کہ اس وقت دے موحدین صحابہ کرام اتنے فاہم و بصیرہ تالے ہیں کہ او سجن دشمن دی بہت بڑی پرکھرک کھڑا لے او بھا میں انہوں دے بھیچی و دیان منافقین مگر انہوں پتا آئی کہ اے منافقین اے ایمان تو خالی ہے انہوں نے آکھا آمینو ایمان لے آو اے ہائی دعوت ایمان اگو طریق ایمان ہے یعنی ایمان لے آمین دا طریقہ کیا ہے کما آمن الناس اونج دا ایمان لے آو جیوے دا اصحاب محمد الرسول اللہ لے آو دیکھیا قرآن پاک نے ایمان دا طریق بھی رکھے آئے تو جماعت محمد الرسول اللہ لے قالو آکھن لگے اَنُؤْمِنُوا کَمَا آمَنَا السُّفَحَا کیا عَسَان عَلْيَا زُبِاللَّهِ اِنَّا بِوَقُفَتَرًا ایمان لے آوی ہے جنہ نے مذہبی بگاڑ انتشار فساد برپا کیتا ہوئے نہ کسے دی زبیعہ کھان دے ہیں نہ کسے دی گیاروی کلخانی ختم تیجے ساتھ شریک ہون دیں انہا دا سکھا پیو مر جاوے تے آتے ہیں مشرق ایسا جنازہ نہیں پڑھنا انہا نے مذہبی طور تے انتشار تے افتراک پیدا کر دیتا ہے تا بے وقوف لوگ ہیں تُسا دسو تواڑے علاقے دے اندر بھی ہونے ایسے لوگ جیڑا اللہ دی دیتی ہوئی نعمتِ ایمان دی سلامتی تے رہ جاندہ ہے نا اوہ بندہ اج کل دے حالات دے اندر بہت بڑا بدنام ہوندہ ہے انہوں لوگے یادنیار دوئے ہی تے ودن مسلمان موائد اے کوئی نوائی ہے انہاں دے گھر اصا جے کرو کوچھاول شاول دیوائی گھلائیں تا چلو میاں انج آگ سگدائی بے چلو دیو چا ٹھیک ہے گھر رکھ لویا بعد چلو وانج کے کیسے پاس سٹھ چھوڑیا اس اصا دیون وینے آنسانو مو تے آدھا ہے پر آوائی تے کتن چا سٹھو اے جانے کوئی طریقہ یعنی اندر جو خباست ہوندی ہے اندر جو منافقت کھلی ہوندی ہے مومن نو بھی اوہ طریقہ سکھاوا دی کوشش کرے دی مومن تا نکھڑیا نترے ہویا ہوندہ ہے او نو چشم پوشی کرنے دی کیا ضرورت پچھے بہا کے گلے شکوے روسنگ آکسنی یار دووئی تے ودے ان پہ ساڑا تواڑے فلانے موہید نالی بڑا تعلقے فلانے نالی مگر اے تے بڑا کو سڑویا موہید ایسا انہوں ہیں تے چاول دیوائیں گوش دیوائیں تے آدھا کتن چا سٹھو تے فلانی شاہ نچا سٹھو چلو میاں جا کرنے یہ تے ضرور سانو سار کے آکھنے سا آمن السفہ یہ بگاڑ پیدا کر دیں اللہ فرماندہ اللہ انہوں ہم السفہ جڑا مومن بندے دی توہین کریں اللہ ایسے مومن دی بھی اس دی بھی برداشت نہیں کردہ اللہ نے فرمایا نہیں 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 پکے ٹھکے یہی بے وکوفت اللہ دے پتھے لوگ ہیں لہک اللہ یعلمو مگر انہوں اس چیت دی سمجھ نہیں پیان دی انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ توڑی اس منافقت دے اندر عزت نہیں عزت اس چے جڑے کام دے ویچ مومن مسلمان نکھڑے آکھل ہوتا وَإِذَا لَقُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُ اللَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ہونے مسلمانا جتھے کی دائیں ملیں اُتھے بے کے کے اکڑا آمَن نا سچی گال لے اصحا توڑے نال دے ہیں توڑی جماعت دے ہیں توڑے نظریات دے ہیں اصحا علامہ صاحب دے مرید ہیں ویس سال پہلے بھی اصحونا دی تقریر کرائی آئی او تیرے سا دے پتہ نہیں ہے تو ویس سال پرانی گلہ دےنا ہے تیرے نہ سوو دے پتہ ہے نہ شام دے پتہ ہے تے بندہ گرانٹیاں دے ویس سال پرانی قَالُوا آمَن نا بِلْكُلْ اَسْا عَنْدْرُوا بَا رُطْوَا دَنْا لَا وَإِذَا خَلَوْوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جس وقت مسلمان نہ قولو الہدہ ہون دیں اس وقت اوہین دیں اپنے مشرقین منافقین یہود و نصارہ وڈے رہے ہیں دے کول اپنے مذہبی امام تے پیش واواں کولو جس وقت وائن دیں صاحب زہرے ہو آتن بھائی ہے تو ساڑا تے اوہ دے مرکزی آلین دے جلسے تے کیوں گیا کھل آئیں اوہ گو کیا دیں اوہ صرف گئے آسے بے ویکھیئے تے صحیح جو کر دے کہ ہن حقیقت اے ہے اِنَّا مَعَكُمْ دِلُنُ اَسَنْ تَعْدَيْنَا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اَسْا اُنَا دے ویچ وار کے اُنَا دا تماشا بنائی وادے ہیں اُنَا نُو اس حالت چیسا کر چھوڑے ہیں کہ اُنَا نُو ویک کے لوگ حسدن مزاک کرے ہیں دے اللہ فرمان دا ہے کہ جڑا مومنین دے اندر اختلاف و انتشار بڑاواں دے کوشش کرے اللہ اُس دے وجودنو دنیا واسطے حاسط مزاک بنا چھوڑے ہیں مسلمانا دی عزتنو اللہ داغدار نہیں ہوا اللہ اُس تَحْزِئُ بِحِب اللہ کریم اُنَا دے نال اس اندازنال اپنی تدابیر پیش کریں دا ہے کہ اُنہا دے وجودنو اللہ کریم لوگاں واسطے عبرت دا نشان بڑا دے رہے وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُ اللہ کریم اُنَا دے نال اس تَحْزَاقی میں کر دا ہے کہ اللہ کریم اُنَا دے اُتْتَعُمْ نِفَاقَ اور قُفْرُ زَلَالَتُنو اتنا مسلط فرما دے دا ہے کہ اُس زلالت اور غوایت دی تُغْيَانِ دے اندر اتنے مدہوش ہوئے دے ہن کہ اُنَا نُو پھر حق اور باطل دے درمیان تمیز کرنے دی بھی اللہ تعفیق نہیں دیتا اُلَائِكَ الَّذِي نَشْتَرَوُ زَلَالَتَ بِالْهُدَا اِنَا لوگ ہیں جنہا لوگا نے زلالت نُو پسند کیتا ہے بدلِِ ہدایت دے اِشْتَرَوْ اِخْتَارَ یعنی اِخْرِیدن تو مراد کیا ہے بھئی اِنَا نِدْ دَانِسْتَ تَوْرْتِ زَلَالَتِ غَوَایت نُو پسند کیتا ہے بدلِِ ہدایت دے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ اور اے جڑی اِنَا نے تِجَارَت شروع کیتی ہوئی ہے نا بَزَاہِر تکا ہی تِجَارَتْ نَئِی ہے ایک بندہ عقیدہ ہے بد رکھ دا ہے اُدھے اندرے ایمان رکھ دا ہے تو بھی اندرے اس دیوچ تِجَارَتَ لِگَالْتَا کَا معلوم ہوندہ ہے کہ ہمیشہ مالوی جنر گمراہ ہوندہ ہے کوئی نہ کوئی شایع ویک کے ہی ہوندہ ہے دنیا دے چار پیسے ویدھ ہے تاں بے ایمان ہوندہ ہے تو تیجارت ہمیشہ پیسے ٹکے نال ہوندی ہے لفظہ نال نہیں ہوندہ ہے تو معلوم ہوندہ ہے کہ مومن آدمینو دنیا دی لالچ نہیں ہوندی بے ایمان مشرق منافق آدمی ہمیشہ کفر و زلالت دی طرف راغے بھوسی تاں دنیا دی کائی شایع چمک دی ہوئی انو نظر آسے مسلو ہم اتہائینا پہلی قسم منافقین دی جیڑے ٹر پھر کے مسلمانہ دے ویچ وڑھ وڑھ کے تے انہاں نو خراب کرنے دی کوشش کریں ہوند دوسرا ٹولہ منافقین دا مسلوہم کمسل اللہ زستو قد نارا مثال اُنہ منافقین دی اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی آدمی آگ جلاندہ ہے جس وقت آگ شولہ نما ہندی ہے اس وقت بندہ جنہ تاریخی جھ کھلوتا ہوئے تو کافی دور دور فاصلے تک اس پر روشنی پھیل جاندی ہے کم از کم چلو مسجد دے اندر ہیک نکر تے یوں ڈیوہ بلدہ پہ ہوئے تا ساری مسجد دے اندر روشن آئی پھیل جانے فَلَمَّا عَزَاعت جدہ و روشنی پھیل دی ہے مَا حَوْلَهُ اس دے ارد گردے کافی فاصلے تک تو یک دم زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے بُجْ جاندی ہے جس ٹائم روشنی اُدھے سامنے ظاہر ہوئی ہے اس نے سوچے آئے کہ چلو میں دو چار قدم چل کے روشنی دے نیڑے وانج کے با زیادہ نیڑے ہو سی تو روشنی زیادہ نیڑے ہو سی مگر یا ہی ان یہ ارادہ کی تا اس کے ڈیوے دے کول وانج کے با زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اُجْدَا دیوہ چراغ بلدہ پی آئیو بوجھی وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْزِرُو پھر اسے طرح اندھیرے دے اندر کھلوتا اس طرح دہے کہ اونو ہون اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں پیانتا اتنا گھپ اندھیرے دے اندر آ گیا ہے کہ ہون ہون کسے چیز وال اکھا پاڑ کے وے کھن دی بجائے اونو اپنا وجود بھی نظر نہیں آ رہے یعنی اندھیرے دے اس نو اتنا اپنے اندر چھپا لے آئے اس تاریخی دے اندر اے بندہ اتنا غرق ہویا کھلوتا ہے کہ اے سنو اپنا وجود دی بھی سوچ نہیں آ رہے یہ مثال اسے طرح ہے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوہ بالے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر عام مولوی تو ہائی نہیں ہوتا خطیب الانبیاء جس پیغمبر نے اے ڈیوہ بالے دلائل قرآن پاک دے اتنے سنائے کہ ازاعت ما حولہ ان ساری دنیا منور نظر آمن لگ گئی ساری دنیا اسنو روشن نظر آمن لگ گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہ بیان اور دلائل اتنے متاثر کنہن کہ دل کیتا ہے اس کے نیڑے ہو جاؤ مگر پھر وہ جڑے اندر آلی مرض نفاق تے زلالت غوایہ تا لی آئی وہ اتنی غالب ہو گئی ہے کہ اس کفر زلالت دے ویچ اتنا انتھا ہو گیا ہے کہ اسنو پھر جڑی تنویر تے نور اسلام محمد کریم بیان کر رہے ہیں اس تو اللہ نے اسنو استفادہ حاصل نہیں کر رہا اسے طرح ہی پھر ان یہ انہیر دے ویچ کھل ہوتا تھے یہ نہیں اپنی جماعت اپنا دستور اپنا نظریہ اپنا تعصب اناد منافق مشرق تے اتنا غالب آ جاندہ ہے کہ اس دے سامنے بھام قرآن پاک دے نورانیت کھول کھول کے سڑا ہو تا بھی ادھو تے پھر اے غلبہ قرآن دے نور اللہ نہیں آدھا کفر و زلالت دے اندھیرہ ادھو تے چھا جاندہ ہے تو مطلب کیا ہے جیڑا دوسرا ٹولہ منافقین دا بیان کیتا ہے یعنی بعضے بعضے منافقین بھی مسلمان دی محفل دے اندر آ جاندہ انہ دے سامنے جدہ دلائل بیانات سنائے جامن واضح کیتے جامن دل انہ دا مندہ ہے کہ دل حقیقت ای آئے مگر پھر اپنی جماعت دا تاثر تے زد اناد اتنی غالب آ جاندی ہے کہ او قرآن پاک والی دلائل دی نورانیت پھر انہ دی خطب ہو جاتے ہیں سمون بہرے دوکمون گنگے عمیون اندھے بہرے اسے طرح پھر اے مدو اللہ دے قرآن نو سننے گوارا نہیں کرے حقیقتا بہرے نہیں ہوندے قوت سماعت ہوندی ہے مگر او جے نہیں سننا چاہتے تو صرف رب دے قرآن نو نہیں سننا چاہتے بھوکمون گنگے پتہ ہے انہا کجرانو کہ اللہ دا قرآن سچ چاہتا ہے مگر صدی گل کرن تو در دین جو متا کھائیں اگلے کانکل پھاد کے مسجد تو بہر کھڑا کھائیں بھوکمون حضرت صحیب مراقبیج بیٹ یہ نہیں پتہ بھی صدی گل کرن پولا سہرت آسی بھوکمون گنگے عمیون یہ کسے نو بدعات رسول مات کر دے بے کھلویں انہیں بڑھ کے ودے رہویں بھا ٹھیک ہے جتھے کوئی لگا پہ ہے لگا ہے فهم لا یرجعو ایسی صورت چران اللہ مولوی کدی بھی راہ ہدایت دی طرف آسکدہ یہ لا یرجعو رجوع الالحق یعنی حق کا لے پاسے بندے کدی نہیں آسکتے اور تیسری مثال انہیں منافق یہ تیسری کی سمدہ منافق یا پھر ایسی بارش دی مثال ہے کہ جدہ آسمان تو بارش برس دی ہے تو اس دے مختلف الاحوال ہند دوپا رہتے سورہ جو ہوئے بدل کالا ہکے واری میک جاوے اندھیرہ بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا ملوم ہنجو سی ہے بھئی ایک واری تا انہ سورج تے غلب پا لے مگر آخر کار ہی ایک وقت آندہ ہے کہ سورج سارے اندھیرہ انہو چیر کے تے ظاہر ہویا کھلوتا مطلب اے ہے کہ دے لحاظ نال انجو معلوم ہندے ہیں کہ پوری دنیت چھا گئے مگر ایک نہ ایک دن تلو اسلام تو ضرور ہونا ہے اللہ فرمان دا چاہے جتنے بھی ظلم و ستم دے یا بتاعت و رسومات زلالت اور غوائیت دے بادل کتنے کمبیر بھی کیوں نہ ہو جا ایک نہ ایک دن اصا اپنے اس قرآن اللہ سور تلو ضرور کر کے بھی کھا ایک نمبر دوسرے نمبر دے بارش جدہ برس دی ہے اس دے اندھرے بھی ہندے ہیں کڑک گرج بھی ہندی ہے بھرکن بجلی دے چمکار بھی ہندے جڑا منافق آدمی ہے اصابعہم فی آزانہم اور ڈر موت دا اس دے اندر اتنا غالب ہندہ ہے کہ یک دا مکنج انگلی دے لین دا مطا کوئی دھماک آوے دل پھاٹ جاوے دے مر جاؤ کوئی بھی آواز ہوئے دنیا دی کسے چیز دی پہلے بندے دی سماعت نال ٹکران دی او سماعت ڈائریکٹ ہر انسان دے دل نال تعلق رکھ دی او منتقل دل دے رکھ رہے اگر ویکھ لو کوئی بندہ اچھی گل سن لگے اسی دی دل تے وین دی بندے دا چیرہ خوش ہو جا غم نال ہوندہ غم دی خبر سن لو اس وقت بندے دا چیرہ مر جا جان دا تو مطلب کیا ہے اللہ پاک فرمان دا ہے تو چونکہ بندہ حق سن دا تا ہی ڈائریکٹ تعلق دل نال ہوند شرک سن دا تامی تعلق دل نال ہوند کو بھیانک آواز سن دا تامی تعلق دل نال ہوند اللہ فرما دا را دون جدا گج کے میرا پیغمبر قرآن کھلا سن دا ہوند دا اس وقت ان دل دے اندر اپنی قوم تے بیرادری دا خوف و خطرہ اتنا پیدا ہو جاتا پلے جگرہ اسے دا جڑا محمد پاک اتنا گج کے قرآن کھلا بیان کرے دا را دو گرج کے جدا میرا پیغمبر قرآن سن دا اس وقت انہا دے دلان دے اندر خوف اتنا پیدا ہو جان دا کہ یار کی دائیں ای اگل سن دے سن دے ساڑھا دل پھٹ گیا سا مومن دے بارے اللہ نے تا ہی فرما نا مسلمان آدمی جڑا ہوندہ دا ہمیشہ دل جڑا مطمئن نہیں رہ 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 اللہ بذکر اللہ تتمئن القلوب اللہ یذکرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوب ویتفکرون فی خلق سماوات والعرض ربنا ما خلقت حذا باطل مشرق دا دل چونکہ بڑا کبزور ہوندہ کیونکہ اونو کدی کسے چھوٹے پیر دا ڈر ہویا کدی وڈے پیر دا ہویا کدی اے ڈر ہوندہ دیوہ نہیں بال آیا پتہ نہیں میری رن موئی نہ پئی ہوئے میں فلانے تے چادر نہیں چاڑی پتہ نہیں میری بکری دی لاتنا ترٹی پیو ہر پاس ہوو خوف خطرہ ڈر رہ رہی تو چوی گھنٹے خوف دل دے اندر ڈر ہو بھی غیرہ دے رانہ یو تا فرق غیر اللہ در جتنا دل زیادہ آسی اتنا دل کمزور ہو سی راب در جتنا زیادہ آسی اتنا دل بند دا مضبوط ہو اس واسطے انہوں ڈر کیا ہے حضر الموت بکی ساڑھ اتنا موت نہ آجائے مر نہ وجائے جس وقت انہوں دے دل اتنے دہل جان دیں تو اللہ فرمد اللہ محیط بالکافر ہمیں کچھ چھ کر لیں تا ہمیں ساڑھ گھیرے چوے بہر نکل سک دے نہیں یک عدل بر کو یختف اب سار ہم قریب ہے کہ انہ دیا اکھا نو چندھ آ دے وے او جڑی چمک آ دی ہے یعنی جدا انہوں دے سامنے کوئی نہ کوئی روشنی ظاہر ہون دی تو ان وے کے تھوڑے جا ٹردے ہن دیل کر دے نال رال جوتا سا یہ ہاٹ کے نہیں آ وے تو اڈنال موک لی سا وے ازا از لام علی ہم وے تھوڑی جا کوئی از میں شنا دوتے آوے کامو تھوئیں کھلو تے اگر نہیں وے دے وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَزَاحَبَ بِسَمْعِهِمْ جیرے اے اپنی کنج انگلیاں دیندے پہ انتے ڈردے پہ ان اللہ فرماندہ اگر میں اللہ چاندہ تا انہا دی قوت سماعت ہی میں اللہ سالب کر دیندہ انہا بلکل او تک ایسا میں بہرہ کر دیندہ کہ انہا مدھو مرد دم تک میں اللہ سنن دی قوت توفیق بھی نہ بخش دا تا اے کیا کر سک دے ان سادھا ان اللہ علا کل شین قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے کوئی بھی اس دی باد شاہت اور شین شاہیت دے اندر شریک نہیں ہو سکتا اور آؤ اصل دعوید دی طرف اللہ کریم نے بڑی تفصیل نال منافقین دا ذکر کیتا ہے چونکہ نظام اور مسئلہ بہت بڑا اہم جاری ہونا ہی تو اس واسطے اللہ نے پہلے موحدین نو اے مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ تسجدہ میں رب دی توحید دیا محفل سجاونی انتو ایک محفل جک کس بو کس ہم دے بندے آون یہ نہ سمجھے آئے جو سارے مرکز دے آئے بیٹھے کئی قسم دے لوگ تو اڈیا محفل دے وے چاہ باس اور بڑے مختلف قسم دے روپ دے کے تو انہوں گمراہ کرن دی کوش کرے سا لہٰذا تو اڈے اتے جیسے بھی احوال آ جاویں جیسے بھی حالات تو اڈے اتے آ جاویں ایک گلدہ خیال رکھے آئے محفل دے افراد تبدیل ہوندے را سن تسا میں رب دے اس مسئلہ قرآن دے چو تبدیل نہیں کر تسا اپنی گلدہ قیم رانہ محفل تبدیل ہوندی را دی یا ایوہ الناس الوگو انہیں سورة دعوی اللہ کریم نے شروع کر لیتا اس رب دی عبادت نو قائم رکھو جس رب نے تو اپنے قدرت دے حتھ نال تخلیق فرمایا اور تو پہلے بھی جو گزرے ہن انہ نو بھی اس سے رب نے ہی تخلیق فرمایا اور اس توحید ایمان رکھن دا تانو فیدہ کڑا ہونا لعل لکم تتکون تاکہ اپنی اس عبادت دی وجہ تو اللہ دے عذاب تو محفوظ ہو جاؤ اللہ زی جعل لکم الارض فی راش ادھ تل یا یو ناس تل لکھ لئے دعوی توحید اول اللہ اللہ جی خالہ کا قمد تل لکھ لئے دلیل توحید اقلی خالہ کا قمد تل لکھ لئے نعمت اول لعلكم دتل لکھ لئے فید التوحید تتقور عقاب ہی عین قاف بے ہی عقاب ہی تتقون تل لے اللہ کریم مسلمانہ تے اپنی نعمت نو برسا رہا ہے اللذی جعل لکم الارض فراشا اے ہونو نعمت افاقی ہے افاقی ہے تو مراد کدو نعمت آن دی پہی اتو او ذات جس نے توڑے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا ہے اور آسمان نو چھت بنا دیتا ہے اور توڑے واسطے اتارے احس آسمان توں پانی نو فا اخرج بھی من السمرات اور نکالے آ اللہ کریم نے اس دے ذریعے اس زمین ہی چون کئی سمرات جو کہ انہ سمرات انہوں توڑے واسطے رب نے رزق بنا دیتا جدہ اتنے انعامات میں اللہ نے توڑے اتے کیتے ہیں توڑے ذمہ میں اللہ کام ایو لاریاں فلا تجعلو للہ اندادا تو پھر اللہ دا کوئی شریک مت بناو اور اے جڑے دلائل میں اللہ توڑے سامنے پیش کیتے ہیں انہوں توساں بھی اچھی طرح جان دے اے جڑی اللہ نے مثال دیتی ہے کہ توڑے واسطے میں زمین بنایی اور آسمان نو چھت بنایا اور انہوں دوں دے درمیان ایسا پانی اتاریا اور ادوی چتوڑے واسطے ایسا رزق تیار گی تھا سمرات پھل زمین تلے آسمان تیدے درمیان بارش اے اللہ نے مثال بڑی خوبصورت اندازنا بیان فرمائیے اورت تلے مرد اتے درمیان نطفہ ہوندہ ہے درمیان پانی ہوندہ ہے اللہ نے سمجھا دیتا ہے کہ توانو دوند ملاپ نال توانو دھیت پتر دی اولاد نال نعمت نال نوازن اللہ کون ہے زمین اے بھی تا بنجر ہوندی ہے نا اے دوی جو روح آندہ ہے اس پانی نال آندہ ہے بنجر زمین نو سہراب کرن واسطے اے صحیح طریقہ رکھیا تو اللہ نے ایک مسئلہ اے بھی سمجھا دیتا کہ دھیت پتر والی نعمت دے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا اسے طرح جو میں اللہ کریم نے اتھے اے مثال دے کے ایک مسئلہ توحید دی ایسی بیان دلیل پیش فرما دیتی ہے اور ویکھ لو کہ سب تو بہت بڑی اہم دلیل توحید دے اندر شرک بھی کسرت نال مشرقین اسے چیزتے کریں دے جتنے بھی دربار عباد ہوئے پہنے صرف انہا وجہ تو ہوئے پہنے تعویز دیونہ آلے ہیں دی دکانہ چلی ہیں تو انہا وجہ تو چلی ہیں اتنا عرصہ ہوگی یا شادی ہوگی نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے دربارہ تے دھاگے لوگ وانجھتے بندے ہیں دربارہ تے دیکھ گاں وانجھ کے چڑھاونیاں غیر اللہ دے نا دیاں نظرہ نیازہ دیونیاں منت منوتیاں مندے ہیں اتھے جا کے نوراتے دھییاں دے کٹا کے آتے ہیں پاویں انہا دیاں غیر بھی ہو جاویں تاویو کھلو دے نہیں ہیں تو یعنی سب تو زیادہ اہم دلیل ایہا ہی اللہ دے قرآن نے دیتی کہ دھییاں تے پترانو بناون والا تے توانو انعیت کرن والا ہے کلہ ہے مگر مشرق نے سب تو پہلے شرقی اتھاؤں شروع کر لیتا ہے وَإِنْ كُنْ تُمْ فِيْرَيْبِنْ او پچھے آیا آئی لَا رَيْبَا ذَالِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَا اُتھے آئی کلام دی بات وَإِنْ كُنْ تُمْ فِيْرَيْبِنْ یہ تواڑی فاہم دے مطابق اگر تسا شک ج مبتلا ہو ساڑی کلام دے ہو ونے تے شک کوئی نہیں اِنْ كُنْ تُمْ فِيْرَيْبِنْ یہ تسا آپنی سمجھ دے مطابق آپنے اکل دے مطابق تسا جا کسے شک دے شکار ہو اس دے مطالق جو اسا اپنے خاص محبوب بندے تے قرآن نو نازل فرمایا ہے تو فَأْتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ تو اس دی مِسْل کوئی چھوٹی جئی کا سورت لے آکے وکھاؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ اور بلالاو اپنے دوسرے معبودانو بھی واسطے وسیلے آلینو ات پانچ تن ہوگا ہے چودہ ہوگا ہے ستارہ ہوگا ہے اکی ہوگا ہے جتنے بھی ہوگا ہے جتنے بھی توڑے مسنوی مشکل کو شاہن انانو بھی اپنی امداد واسطے بلالاو مِنْ دُونِ اللہ ہے اللہ تو علاوہ جس رو چاندے ہو سال لے ہو انکون تم صادقین جے واقعاتن تسا اپنے دعوے دے اندر سچے ہو مگر سن لو فَإِلَّمْ تَفَعَلُو اگر تسا نکار سکو تے اے بھی سن لے ہو تسا کار بھی سگنا کوئی نہیں لن تفالو تا پھر فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ پھر ڈر جاؤ بچ جاؤ اس قَهْرِ الٰہیٰ تُو اس عذاب تُو جس عذاب دا ایندھن لوگ حسن اور پتھر حسن اوہ صرف اور صرف تیار بھی ایسا کر رکھیے تتوانے جائے کافرہ واسطے البتہ خوش خبری سنا میرے محبوب انہا لوگانو جو ایماندار ہیں اور عمل انہا نے سوڑے اچھے کیتے انہا واسطے باغات ہیں جس دے تلے نہران پہیاں جاری ہیں واندیا پہیاں ہیں انہا نو ہر قسم دا ہر وقت غزب پھل اسا دے دے منہ ہیں اور جنتی جس وقت پھل کھاسن اس وقت آکسن آز اللہزی رزقنا من قبلو یار اے پھل فروٹ جڑے ہیں اے تو اتھے دنیا تے من قبلو اے فید دنیا دنیا جو اتھے بھی سانو انجے آرے یار سے بھی ہیں امرود ہیں کلے ہیں انگور ہیں اے ڈرائی فروٹ بھی ہیں سب کچھ آئی اے تو اتھے بھی آئی مطلب اے ہوسی چیزاں انیار مصوص ہوسن مگر زیکہ انہاں دویچ او نہ ہوسن ہر پھیری ہر دفعہ پھل اوو کھاسن مگر اگلے زیکہ نالوی اللہ او سجھ زیکہ اور آلہ پیدا کر دے سن وَعُتُو بِهِ مُتَشَابِهَن اور ملدے جلدے انہاں ایسے ہی پھل فروٹ ملسن چلو اے تکھامن پیمندی چیز انوالا ہن فیہا ازواجون انہاں بڑیاں خوبصورت بیویاں ملسن تے پاکیزہوں سے مطحرہ مطحرہ تو مراد اے بھی انہاں حیض اور نفاس کوئی نہیں ہونا اور او اے بھی نوزن پی دو دیارے رہویں تے اکھر میرا جیس میری مردی ہم فیہا خالدوں ہمیشہ ہمیشہ ہم آستے اللہ پاک انہاں ستھریاں نصیب فرما دے سی اُتھے طلاق شلاق علی مسئلے پچھن دی ضرورت کوئی نہ ہو سی اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَزْرِبَ مَسْلًا مَا بَعُوزَةً فَمَا فَوْقَ مشرقین نے سوال کی تا کہ واقعہ تنجے اللہ کی کتاب ہے تو جڑا ایک بہت بڑا عالی عزت رفعت عظمت والی شخصیت ہووے اُسنو گھٹیا اور حکیر چیزاں دی بات کرنا اُسنو شخصیت دے خلاف ہونی ہے تو محمد پاک تو آخرین بے قرآن پاک اللہ دی کتاب ہے او جو شین شاہ کائنات ہے ایڈی اچھی ذات ہے ایڈی اچھی ذات نو اے مکھی مچھر کتا کھتا اینہ دیاں گلنہ کرنا زیب دیندہ او سمجھ رہے ہو بازے بازے بندے آدھا نہیں یار اے تیری شخصیتنو اے گل زیب نہیں دیندہ تینو اے نہیں ڈھک دی کوئی اور کر لیا اُنہا بھی آنکھے آب ہی اتنی عالی عزت و عظمت والی ذات ہے تو اے اُس سے دی کتاب ہے کدی آدھا ہے لَنْ يَخْلُقُ زُبَابًا مکھی کوئی نہیں بڑا سکدہ کدی کسے مچھر دی گل کردہ کدی آدھا ہے اوحا ربکا الان نحل کدی آدھا آنکبوت ڈاور مکڑی دی گل کردہ کدی آدھا میاں اولائی کا کل انعام اے ڈنگرہن کدی آدھا ہے کما صلی الحمار اے کھوتے ہیں کدی آدھا کما صلی القلب اے کتے ہیں کدی اللہ خنزیر دا ذکر کردہ یار اے جڑی کلام ہے اُس دی ذات نوے چھک دی تو اتنے بہت بڑی ذات اور اُس دی کلام تے الیازو باللہ کلام ایسی کٹیا اے چیزا نوے ساوے کہاتے ہیں جو اے کتاب اللہ دی کتاب نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا اوہ بے وککو شو ہوں میں مکھی دی گل کرا کتے دی گل کرا مچھر دی گل کرا اے کتوڑے پیو دے بنایے وہ انا نوے بنایا ہی تا میں یہ نا میں انا دا مالکہ میری مرضی میں اپنی ملکیت جران آلی کسے چیز نہ لے سکتا جس چیز دا میں مالکہ میری مرضی میں کسے وڈی شاید دیکھو اگر اس مکھی دا ذکر کیتا ہے تو مکھی نو حکیر میں بنایا کتے نو میں بنایا پلیت میں بنایا تو بنایا تو میں یہ نا میری جڑی ملکیت جی چیز ہے او دے وچوں میں چاہے جس دے ذکر کار چھوڑا میں نو کونے روکان ٹوکڑا تو اس واسطے اللہ نے فرما ان اللہ لا یستحی اس سے جو کوئی قباہت نہیں ہے کسے قسم دی کوئی تو انو شرم ساری محسوس نہیں کرنی چاہی دی کہ اللہ کریم کسے مچھر دا ذکر چا فرماوے یا اس تو زیادہ گھٹیا کسے چیدہ ذکر چا فرماوے فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا ہاں البتہ اے مثالا اللہ کریم نے اس وجہ تو بیان فرمایا ہے کہ جیڑے مومن لوگ ہوں دے ہیں وہ اے چیزاں سون کے تیاد ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وہ جان وئی دے ہیں سمجھ وئی دے ہیں کہ اللہ نے جیڑی مثال دیتی ہے اے ساڑے واسطے راہِ ہدایت بڑھایا ہے اے حق کے ساتھ چے اے ساڑے رب دی طرف ہو ہے وہ فوراً تسلیم کر وئی دے ہیں وَأَمَّا اللَّذِينَ قَفَرُو جیڑے ہوندے نو دیت فَيَقُولُوا نَمَازَ عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَا یار اے کوئی موقع ہے کوئی بندہ موقع محلی بے کھلے ہیں آج کال کوئی دور ہے مردیاں دے سنننہ سنننہ لی گل کرنے اے کوئی گلی ہے یار توسا لوگ گانو نماز روزہ حاج زکاة دا سننو لوگ پتہ نہیں کتھے پڑ گائے ہیں ہونے میاں ہر بندن پتہ لگ گیا مردے نہیں سننے ہونے توسا حقوق العباد بیان کیتا کرو حقوق الاولاد بیان کیتا کرو فلان کیتا کرو فلان یعنی مطلب انہ دا یہ انہ دا بے کسے نہ کسے طریقے نال توحید آلے سوٹے تو ساڑی جانا بچ جان مَازَ عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَا اللہ کیا چاندہ ہے اس کی سمجھیاں مَازَ اللَّهُ گھٹیاں چیزہ دیاں مِسَلَا دے کے اللہ فرمادہ یُزِلُّ بِحِ کسیرًا بھامیں کھٹیاں ہی توڑی نظر دے اندر ہوئے تا اس سے ایک مِسَل دے سمجھنڈال کسیر لوگا نو میں اللہ ہدایت چا دیتا تے غلط سمجھن والے لوگا نو اللہ کریم ہمیشہ یُزِلُّ بِحِ کسیرًا دیکھے ہیں نا اگل آئی آئی نا کہ ایک کوندہ کلام چا رہے ہیں ایک کوندہ ہے فاہمج رہے ہیں کلام تو ریب ہے نہیں اور سمجھنے چاہے ریب آیا ہے تو اللہ نے فرمایا جس نے غلط سمجھیا یُزِلُّ بِحِ کسیرًا کسیر تعداد دے اندر گمراہ ہو گئے جنہ نے اچھا سوچ سوچیا یہدی بِحِ کسیرًا وَمَا يُزِلُّ بِحِ وَحَدْ وَعْدَا كَرَنْ دے بَاد وَلْ بِيَ اللَّهِ نَالْ کیتے ہوئے وَعْدَنُوْ تُوڑ دے دے وَلْ بِا اَقْدَنُوْتُوڑ اور ہمیشہ قطر میں جاری رکھ دے اس چیزوں ہٹ کے ران دے جس چیزوں میں اللہ نے ہمیشہ ملا کے رکھن دا حکم فرمایا قرآن پاک دے اندر جتھے بھی مومنین دا ذکر آیا ہے ان اللزین آمنو وعملو صالحات اللہ فرمان دا ہے جتھے ایمانوں میں اُتھے ہمیشہ عمل محمد الرسول اللہ نو ملا کے رکھنا ہے مگر اُدہ و اُنا دا ہو رون دا ہے اُس دا ونو اترار دین دین وَایَا قُطَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ عمل دے بھی خلاف کرین دین تِتریہ اُنا دی خباست اے اے یفصدون فی الارض ایس اپنی بدعقیدگی اور بدعامالی دی وجہتوں رسومات اور بدعات دی وجہتوں مولک دے اندر امن خراب کرین دین دنگا فساد برپا کرین دین سوڑے پیغمبر دی سنت دا مقابلہ کر کے بدعات نو پھیلائیں دین ایو جائے بیدتی مشرک لوگ اے قدی امن پسند نہیں ہو سکدے بلکہ اولائی قوم الخاسرون اے دوان جہان دے اندر خسارہ اٹھا من والین اے دوان جہان دے اندر نقصان اٹھا من والین کئی فتک فرونا کس طرح تسا اللہ دی وعدانیت دا انکار کر سکدے اے دوان جہان دے اندر نقصان اٹھا من والین کس طرح تسا اللہ دی توہید انکار کر سکدے وَكُنْ تُمْ اَمْوَاطًا حالکہ توڑے وجود دی حیت حیثیت حالت آئی کہ تُسا مردہ بے جانائے فَأَحْيَاكُمْ اس اللہ نے توانو زندگی نصیب فرمائی سُمَّ يُمِیتُكُمْ پھر اللہ کریم توانو موت دیسی سُمَّ يُحْيِكُمْ پھر اللہ کریم نے توانو زندگی دیونی اے تِس اُس زندگی دے بات سفاراً اُس اللہ دی طرف لوٹ وین او اللہ دی خالقہ لکم آفِ الْعَرْضِ جَمْئِعَا اوہی ذات ہے جس نے توڑے وستے جو کچھ زمین تے تخلیق فرمایا ہے پھر اوہ مستوی اِلَ السَّمَاءِ یعنی آسمان دی طرف متوجہ ہویا تِس اوہ آسمانو ی اللہ نے ست بلکل سہی برابر بنا دیتے وَهُوَ بِكُلِّ شَئِئِنْ عَلِيمِ زمین و آسمان دی ایک ایک ذرے دا مکمل اِلَمْ وِرَكْنْ وَالَا اُوہ اَلْلَائِ اور جدہ اللہ نے فیرشتیا نو حکم فرمایا بے شک میں ان توڑے وستے زمین تے ایک اپنا نمائندہ بنا ون والا اگو فیرشتیا نیاک اللہ کیا اس کی سمدہ خلیفہ تو دنیا تے بھیجنا چاہنا ہے جیڑا جا کے دنیا تے فساد برپا کرے سی خون قتل و غارت کرے سی ساڑے ویچوں کوئی تو اپنا نمائندہ بنا کے چاہ بھیج کیوں ناہنو نسب بے ہو بے حمد کوا نقد سلک اسا جو ہر ویلے تیری تسبیح و تعمید اور تقدیس بیان کرن دے اندر لگ گیرانے آئے اگو اللہ نے اپنی حکمت دے اظہار فرمایا انی آلاموں میں جانا دنیت خلیفہ کس نو بنانا ہے دی حکمتنو میں اللہ جانا والا مالا تعلمون جس حکمتنو تسا جان دے نہیں وعلما آدم الاسماء کل اسا پھر ان کی تا آدم علیہ السلام دے اندر چوکے اس تعلیم والے جوہر نو ضبط کرنے والا جوہر سا رکھے ہو یائی اس وجہ توسا آدم علیہ السلام نو اپنے کچھ اسما تعلیم کرا دیتے یونو پڑھا دیتے سکھا دیتے سممہ آرہ جاؤم اللہ نے آدم علیہ السلام نو آکھیا او جڑے نا اسا تینو تعلیم کرائے انہا ناوانو فیرشتیاں دے سامنے ظاہر کر جدہ انہا نے پڑھ کے سنائے اللہ نے فیرشتیاں نو آکھیا او جڑی بڑی تسا داوے پیکرے دے آئے کہ ساڑے نال دا تیرا تاریف کرن والا کوئی نہیں ام بے اونی بے اسما اے نا جڑے آدم توانو پڑھ کے کھلا سنائیں دا زرائی یہ سوڑ کے دوبارہ تو سوی سناؤ چا ایک کوندہ ناوے سیرو پڑھنا اون ایک واری تے توانو سنائی نہیں کھلا تو سیئے دوبارہ دورا کے سناؤ چا ام بے اونی بے اسما اے ہاولا محلوم ہوندہ ہے جڑی علم نو زبط کرنے دی استعداد اللہ نے انسان چرک کیے اتنی کسے چیزیں چاہے نہیں ہے اگر انہوں دے اندر اس چیز دے امتیاز ہوندہ تو کوئی نہ کوئی فرشتیں چوئی اللہ دنیت رسول بڑھا کے بھیج دے گیا مگر کوئی نہیں آئے علم والی دولت اللہ ہمیشہ انسان نو نصیب فرمائی ان کن تم صادقین اگر تسا واقعی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو تو یہ نہ تو دوبارہ رپیٹ کر کے وکاؤ گا قالو سبحان اللہ واقعہ تن تیرے نال تیرے کمالات نال تیرے اوصاف اور ذات نال کوئی نہیں مل سکتا تیرے ہر کم میں چھ بے شمار حکمتہ ہے لا علم لن کچھ بھی نہیں جان دے وہ کچھ جاننے ہیں ما علم تناجر کوئی تو اپنی تصویع و تعمید و تقدیس و استحسان و الفاظ پکوا دیتا ہے بس آسا ہاں اوہ کو جان دے انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی ہے جانن والا اور حکمت والا قَالَ يَا آدَم جواب پہا دین دا ہے اَلَمْ اَكُلَّكُمْ اَلَمْ اَلَمْ اِنِّي اَعْلَمُ اللہ دی نظرنا دے اگے تا کائش ہے چھپی ہوئی نہیں یعنی جو تُسا لوگوں کو چھپ کے کرس ہو اوہ ہی میں جاننا جو نتر کے کرس ہو اوہ ہی میں جاننا یعنی ہر حال دا مکمل علم رکھڑا لکانے ایک اللہ دی ساتھ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَ لَائِكَ اَسْا پھر فِرَشْتِنْ حُکُمِ اِكِتَا دیکھو ہون تُسا فضیلت عزت عزمت اے دی مان لیئے نا اطراف کر لیئے نا کہ واقعی جیڑے جواہر اللہ انسان چھ رکھیں اوہ ساڑے اچھے نہیں تفیر ہونا حق بند ہے اُسْ جُدُو لِي آدم ایدھی عزت کرو احترام کرو سجدہ کرو فَاسَا جَدُو سارے انہے سجدہ کیتا اللہ ابلیس مگر خبیس ابلیس آکڑ کھلوتا ابا نہیں بستقبارا اور اپنے آپ نو سمجھے بلے بلے میرے جیئے تھا کوئی ہے ہی کوئی نا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے ساڑھے نال کفر کرنے عالی تیار ہو گیا یعنی توجہ کرے آئے اللہ نے صرف آکھے آئے کہ اس آدم انہوں کے کرو سجدہ اگے آسی یہ دیوزات ساری اس اینج نہیں آکھے آ کہ میں نہیں کرے تھا ابلیس نے اے نہیں آکھے آ کہ اللہ میں اے نو سجدہ نہیں کرے اس حق اپنی رائے دا اظہار کی تھا یہ دوئے لفظیں چینچا سمجھو خدا نو مشورہ دیوان دی کوشش کی تھی آکھن لگا توہیں اس نو مٹی چو بنایا ہے تے میں نو توہیں بنایا ہے آکھیں چو مٹی اچ اندھیرہ ہوندہ ہے اس اچ پستی ہوندی ہے آگ اچ نور ہوندہ ہے شولہ ہوندہ ہے تے اس اچ بلندی ہوندی ہے چاہیدہ اے ہے بھئیے میروں جھکے ہا میری تعظیم کرے ہا تو بجائے اس دے میں نو حکم کی تاہی کہ میں اس نو جھکا یعنی اے کون رائے دیتی ہے مشورہ ہی دیتا ہے یا اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر اپنی رائے دے اظہار کرنا اے ابلیس دے کام اے شیطان بندے دے کام تو صرف اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر اظہار رائے کی تی ہے اللہ انہوں ہمیشہ واسطے کے بڑا چھوڑے ہوند جڑا بندہ قرآن پاک دے مسئلے دی بھجا تو سانو رائے دے وے بہات اللہ رہا ہے اسا اگو رکھیے نہ رکھیے آکھانا اللہ پہلے کافر ہو گئی کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ اس مسئلہ تکی تو کرنا ہے قرآن اللہ دے قرآن پاک دے حقیقت دے اظہار واسطے جو بندہ اپنی ذاتی رہ دے وے ایک کافر بندے دا کام ہوندہ ہے اے شیطان دی صفت ہوندی یہ مسلمان آدمی نہیں کہا سکتا فَسَجَدُوا إِلَّا عِبْلِ حِسَا عَبَا وَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِ وَقُولْنَا یا آدم اے آدم تو تیری اہلیہ محترمہ جاؤ جنت جراؤ کھاؤ پیو جتھو تک مرضی اندھریں جو چاہو کھاؤ ساری جنت تواڑی ہے مگر ایس ہیک درخت دے قریب بھی نہ جوے آئے حاضی ہی شجارہ اس صاف لفظ شجارہ دس دہ پہ درخت آئی کو خاص قسم دہ پھل لگ دا درخت آئی پودہ یا وال نہ آئی ولنو جان دے ہو خربوزے دیاں ہوں دی ہیں تربوز دیاں ہو گئی ہیں کریلے دیاں ہو گئی ہیں اے ساریاں کیا ہوں دی ہیں ولنہ ہوں دی ہیں قدو دی ہیں تو اے نا کوئی گندم آئی تے نا کوئی ول آئی اس شجارہ درخت آئی کہ آئی درخت آئی ایمان تی مثال بھی اللہ نے ایک درخت نال دی تو اتھے لفظ اش شجارہ یعنی کو خاص قسم دہ درخت ایسا اللہ نے رکھے ہوئے آئی ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اوہ آدم علیہ السلام دی ازمیش باستی ہو سکتا ہے بہرحال خاص قسم دہ جنت دہ ایک درخت آئی اللہ نے فرما لا تقربا اس دے نیڑے نہ من جا ہے اکثر اے جڑا واقعہ آدم علیہ السلام دا اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا زیادہ تر مخاطب ہوں جی وے اگے عصیفہ نہ سی یا آدم آدم بھول گیا حالانکہ اما ہوا بھی تے رلے آئی صرف آدم دا او آدم دا مخاطب اللہ نے اس وجہ تو کیتا ہے کیونکہ بیوی ہمیشہ خان واندے ما فوق ہوندی ماتحت ہوندی او دے تلے ہوندی او دے تابے ہوندی یعنی میاں جڑا ہوندہ ہے گھر دا سربراہ ہوندہ ہے سردار ہوندہ ہے اس واسطے اللہ نے انہا نو مخاطب کیتی رکھا حالانکہ خادہ دا دو ہوا رہا لکھیں مگر ذکر صرف ایک دا ہے ایک اے بھی حکمت ہے دوسری یہ ہے پہ اللہ کریم ایک عورت دی عزت نو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ اللہ نے اس دا نا تک نہیں لیا یعنی ایک عورت دی عزت شرم و حیاء اللہ ایسے ہی اس نو پر وقار رکھے آئے کہ اپنی لا ریب کتاب دے اندر بھی او دا نا لونہ نہیں گوا رہ گئے اس نو پردیچ رکھے سامنے کہیں نو رکھے آدم علیہ السلام ایک تو اللہ نے ثابت کیتا ہے بھی عورت دی بہت بڑی عزت ہوتی دوسری یہ ہے کہ اللہ نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے بھی عورت دا نا لونہ یا اس نو مخاطب ہو کے تے اس دی کردار کشی کرنا یہ اسلام اچھ جائز ہے تیسرے نمبر تے اے بھی جیڑا خدا عورت دا نا لونہ بھی گوارا نہیں کردہ اس دے نا نو چھپا کے رکھے آئیس تا اس عورت دے پورے وجود نو اللہ دنیا دے سامنے ظاہر ہونا کیویں گوارا کر سکتے اس واسطے شریعت نے عورت واسطے پردے دا حکم فرمائے تو خیر بارال انہانو اللہ کریم نے فرمایا بیاس درخت دے قریب نہ جوے آئے جے تسان چلے گئے ہوئے فتکونا من الظالمی پھر تسان نقصان اٹھاونا اپنے نقصان کرنا ہی نے میں اللہ توانو منع پیہ کردہ کہ اس درخت دے قریب نہ جوے آئے درخت دے قریب تو مراد آئی درخت دا پھل فروٹ استعمال کرو کیونکہ جنت دے جڑے درخت کوئی بیکار تھے نہیں فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ ہوں کئی سال گزر گئے اور راندے پیان جنت دے خوش و خرم وسط دے رہے مدتا گزر گئیاں آخر ہی او جڑی اللہ نے گل کی تھی آئی آدم علیہ السلام تو سلام بیس درخت دے قریب نہیں ہوئی او چیت تا لے گیا کافی عرصے جو گزر گیا کافی عرصے دے بعد آخلوتا ابلیس فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا اوہن پھر سلام انا اس نے شروع کر دیتا حتیٰ کہ اس طریقے نال اس اپنی گلنہ دے ویچ لے آیا کہ آدم علیہ السلام نو وہ پچھلی گل کی تیو ادھا چیتا کوئی نہ فَأَخْرَجَهُمَا ایک دوسرے مخالف مخالف را سو دشمنی ویتو اڈی ہو سی اتھتہ اینا پر امن جگہ سکون کوئی لڑائی کوئی دنگا کوئی فساد کوئی کسے کسم دی کوئی بھی تو انٹینشن کوئی نہ آئی ان اتھے ویسو اتھے ہون تکلیف سامنا کریسو البتہ اے ہے کہ اتھے جڑا تسا جا رہے ہو لکم فی الارض مستقرن ومطاعن الہین ایک عرضی ٹھکانہ ہے ایک وقت تک تسا اتھرانہ ہے مگر انہا ساریاں تکلیف آنتے دشمنیاں انہوں جھیل کے ہکے گل میں رب دیتے قائم ہو کے زندگی گزر کرے سو تا والہ ہٹ کے تو انہوں یہ ٹھکانہ جنت اللہ دے دے سا یعنی اگے جنت ملی بغیر مصیبتہ پریشانیاں دے تا انہوں اس جیدی قدر نہیں ہوئی ہون دھکے دھوڑے جال کے آسو آت سو خجدہ تو انہوں ملسی پھر تو انہوں جنت دی قدر تکی مدہ پتہ چلسی فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَات کافی عرصہ وَتَّلِ روندے رہے منت ترلہ کر دے رہے اللہ کریم نے چند کل میں پھر آدم علیہ صلات و السلام دے دل دے اندر القا فرمائے وہ پڑھ دے گا ہے فَتَعَ بَعْلَيْهِ اللہ کریم نے انہوں دی توبہ قبول فرمائی راضی نامہ ہو گیا اِنَّهُ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ کیونکہ میری ذات ہی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہمیشہ اپنے بندے تے مہربانی کران والا ہے خیر بارال اللہ نے حکم فرمایا جاؤ تلے زمین تے ہون تُس اُتھے وان فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدَن اگر آجا وے تو اڑے پاس میری طرف ہوں ہدایت تو پھر جس نے اس ہدایت دی اعتقاد اور عمل اتباہ کیتی تو پھر ایسے بندے واسطے کسے کس ہمدہ کوئی خوف خطرہ نہیں کوئی غم نہیں کوئی پریشانی کوئی نہیں اور دنیا دُتے بھی اور آخرت اندر یہ جائے لوگ اللہ نے کامیاب فرما دی ہونا ہے اور جیڑے لوگ کافر ہوئے اور انہ نے زبان نال بھی تقضیب کیتی ساڑھی آیات دی تو اے لوگ ہیں جہنمی اور اے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم جراز دیکھے ایتھے لفظ یعتینکم منی حدن تو ذالک الکتاب لا رئی بفی حدن او جڑی ہدایت رب نے وعدہ کیتا ہے او حدہ ہدایت خزانہ رب قرآن جس نے کلبی اور عملی لحاظ اس دی اتباع کیتی او دنیتے بھی کامیاب اور آخرت اندر بھی کامیاب زہر دی نماز تو بات فوراً بے بنجے ہے ہوتے انشاء اللہ شروع کر سائیں آئندہ صبح صبح رہے اٹھ وجہ کو کلا شروع کر دی تی کر سائیں موسیقی